ایران سے چھوڑے ایک گوپنے ریپورٹ نے ایسا زبردست کھلاسہ کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے خونش اڑ گئے ہیں کھلاسی کے بعد سے امریکہ نے ایران پر حملہ کرنے کے لیے بی ٹو بومبر کو ایک کھفیہ اڈے پر تینات کر دیا ہے موسیقی ایران کے ایٹم بوم سے آخری ید یہ سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کیونکہ ایران کچھ ایسا کرنے جا رہا ہے جس نے اسرائیل اور امریکہ کو حیران کر دیا ہے اگر ایزرائیل اور امریکہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہماس شیفانیا کی موت کے بعد سے ایران ڈر گیا ہے تو وہ غلط ثابت ہونے جا رہے ہیں اگر ایزرائیل اور امریکہ یہ سوچ رہے تھے کہ ایران ایزرائیل پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں جوٹا پا رہا ہے تو یہ سوچ بھی پوری طرح سے غلط ثابت ہونے جا رہی ہے ایران میڈل ایسٹ میں پرمانو جھن کرنے جا رہا ہے اور اس کی تصدیق خود سنیوکت راشتر کی انتراشتی پرمانو اورجہ ایجنسی یعنی آئی ای ای اے نے ایک طرح سے کر دی ہے سرہ دیکھئے ایران کی پرمانو تیاریوں کو لے کر آئی اے اے نے کیا کھولاسہ کیا ہے آئی اے اے نے ایران کی تیاریوں کو لے کر جو کھولاسے کیے ہیں وہ سیدھے سیدھے ایزرائیل کے وجود کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں آئی اے اے کی طرف سے جو گوپنی اے ریپورٹ یون میں بھیچی گئی ہے وہ حیران کرنے والی ہے کوپنی اے ریپورٹ میں دعوی کیا گیا ہے کہ ایران نے اپنے سمردھی یورینیم بھنڈار کو ہتھیار کے لیول کے قریب تک بڑھا لیا ہے دعوی کیا گیا ہے کہ ایران اپنے پرمانو اٹھکانے ورامن اور ترکوز آباد میں ایٹم بم بنانے کے ایک دم قریب پہنچ چکا ہے ایران لگ بھگ 164.7 کلوگرام یورینیم تیار کر چکا ہے جو ایٹم بم بنانے کے لیے کافی ہے ایران نے 60% شدتہ تک سمردھیت یورینیم 90% کے ہتھیار گریڈ ستر تک لگ بھگ پہنچا دیا ہے کچھ ریپورٹ میں یہ بھی دعوی کیا گیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر خامنے ہی ایران کے پرمانو کارکرم پر بے حد خفیہ طریقے سے کام کروا رہے ہیں کچھ جانکاروں کا صاف کہنا ہے کہ ایران کا پہلا اٹم بم اگر کسی دیش پر سب سے پہلے گرے گا تو وہ ہوگا یہودی دیش اسریل جس سے ایران بے حد نفرت کرتا ہے ترخیر مست و ممکن است دوره انتظار از پاسخ طولانی تر بشه فیلن سحیونیستا در ترس ناشی از دوره انتظار و عباد حمله احتمال ایران و جبه مقاومت در بیتہ او دلی بہت بسار بھی بڑا ادھر جب سے ایران کی ایٹمی طاقت کا پتہ ازریل اور امریکہ کو لگا ہے دونوں نے ہی ایران سے مقابلہ کرنے کے لیے یود دھستر پر تیاریاں شروع کر دی ہیں خبر ہے کہ ڈییگو گارسیا آئیلنڈ سے امریکی سیکرٹ ملیٹری بیس سے ایران پر بڑے حملے کی تیاری ہو چکی ہے دعوی کیا جا رہا ہے کہ امریکہ نے خطرناک بومر بی ٹو نیوکلیئر سٹیلتھ تینات کر دیا ہے تاکہ ازریل کو ایران کے خاطر حملوں سے بچایا جا سکے اس وقت امریکہ نے اپنے نیوی کے تیز فیزدی وارشپ بھی میڈل ایسٹ میں تینات کر دیا ہے اب ہم دکھاتے ہیں کہ ازریل کے حملوں سے بچانے کے لیے امریکہ نے کیا کیا ہے امریکہ نے ایران کو ٹارگٹ کرتے ہوئے بی ٹو نیوکلیئر سٹیلتھ بومر کو جنگ میں اتار دیا ہے امریکہ کے سیکرٹ ملٹری بیس دییگو گارسیا سے بی ٹو نیوکلیئر سٹیلتھ بومر سے ایران پر حملہ کیا جائے گا دعوی کیا جا رہا ہے کہ بی ٹو بومر چار ہزار آٹھ سو بی آلیس کلومیٹر کی دوری تیہ کر کے ایران پر گھاتک بم اور مسائلوں سے حملہ کرے گا دعوی تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ بی ٹو بومر سب سے پہلے ایران کی راجدھانی تہران پر حملہ کر سکتا ہے امریکہ جانتا ہے کہ اگر بی ٹو بومر سے ایران پر حملے نہیں کیے گئے تو ایران لمبی دوری کی مسائلوں اور ایٹمی ہتھیاروں سے اسرائیل کو پوری طرح سے تباہ اور برباد کر سکتا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ایران نے اپنی خورم شہر مسائل کا کھلاسہ کر کے امریکہ اور اسرائیل کے ہوش اڑا دیے تھے دعوی کیا جا رہا تھا کہ ایران کے پاس ایسے مسائل شہر موجود ہیں جس میں دو لاکھ سے زیادہ گھاتک مسائلیں موجود ہیں ایران اسرائیل پر اپنی لمبی دوری کی گھاتک مسائل خورم شہر پور سے حملہ کرنے جا رہا ہے ایران کی مسائل برگٹ نے ایسی سیکھوں مسائلیں بشمی ایران تک موجود ہیں جہاں سے اسرائیل کے شہروں کو تباہ اور برباد کیا جا سکتا ہے دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کا آئرن ڈوم اس مسائل کو روک نہیں پائے گا بلکہ ایران که خورم شہر پور مسائل آئرن ڈوم کے چیتڑے اوڑا دیکھ آتش روکی نامون خود درست کردید و فکر میکنے که می تمامن کشنا رو با تیرول دانشمنان حسدهی رو برکیابانا تیرول کنن تا که کشنا از دستیابی و انرشی حسدهی باز رو مانن این مزرکترین استراتیجیست برای دستیابی و یک عدف سیازی ادھر امریکہ اور ازرائیل بھی یہ مان چکے ہیں کہ ایران حملہ کرنے میں اس لیے دیری کر رہا ہے کیونکہ وہ تیزی سے اپنے پرمانو بموں کو بنانے میں جٹا ہے خوفیہ ایجنسیوں کو بھنک لگی ہے کہ ایران اس وقت ایچمی حملہ کرنے کے آخری دور میں پہنچ چکا ہے دعویٰ تو یہاں تک کیا گیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر نے کوچھ چنندہ ٹاپ کمانڈروں کو آدیش دے دیا ہے کہ ایران ازرائیل پر ایٹم بم سے حملہ کرنا چاہتا ہے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ایران کی پرمانو تیاری کو دیکھتے ہوئے پی ایم نیتنیاہو نے ایک بڑی میٹنگ کی ہے جس میں یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر ایران ازرائیل پر پرمانو بم سے حملہ کرتا ہے تو ازرائیل ایسی استھیتی میں اپنے بچاؤ کے لیے کیا کیا قدم اٹھا سکتا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران لگ بھد 12 پرمانو بم بنانے کے بہت قریب پہنچ چکا ہے جو پورے میڈل ایسٹ کے لیے بہت خوفناک ہے خاص طور سے ازرائیل کے وجود کے لیے اب سوال اٹھتا ہے کہ ایسے حالات میں کیا ازرائیل کو خود کو ایرانی مسائل اور اٹم بم سے بچا پائے گا کیا امریکہ ازرائیل کو بچانے کے لیے بی ٹو بومر کو ماسٹر سٹروک مانتا ہے امریکی بومر بی ٹو نیوکلئر سٹیلت کی رینج 11000 کلومیٹر ہے اور جس جگہ اس کو تینات کیا گیا ہے وہ ائر بیس ایران سے قریب 5000 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے یہ بومر چاہے تو ایران جا کر بم یا مسائل گرا کر چار سے پانچ گھنٹے میں واپس اپنے بیس میں آ سکتا ہے ڈییگو گارسیا آئیلینڈ ازرائیل سے 5842 کلومیٹر اور ایران سے 4842 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے بی ٹو نیوکلئر سٹیلت بومر میں اسی چھوٹے اور سولہ پرمانو بوم رکھنے کی کشمتہ ہے یہ ایک دشملو 70 لاکھ کلومیٹر کا وزن لے کر اڑ سکتا ہے اور اس کا خود کا ویٹ 7700 کلومیٹر ہے اس کی لمبائی 79 فیٹ ہے اور اس میں 172 فیٹ لمبائی والے پنکھے لگے ہوئے ہیں بی ٹو نیوکلئر سٹیلت 900 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے وڑان بھرتا ہے اور 1010 کلومیٹر پرتی گھنٹے سے زیادہ کی سپیڈ سے چلتا ہے آسمان میں یہ 50,000 فیٹ کی اوچھائی تک جا سکتا ہے اس میں 230 کلو وزن کے ایم کے 82 اور جی بیو 38 بوموں کو بوم ریک اسیمبلی میں رکھا جاتا ہے ایسے 80 بوم اس میں رکھے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں B61 اور B83 جیسے 16 نیوکلئر بوم لگایا جا سکتے ہیں بھائیانک تباہی کے لیے اس میں AGM-154 جوائنٹ سٹینڈ آف ویپن اور AGM-158 جوائنٹ ایر ٹو سرپس سٹینڈ آف میسائل بھی لگایا جا سکتے ہیں سات ہی تباہی مچھانے والے دو جی بیو 57 میسیب אורדיננס پینٹریٹر بوم بھی لگایا جا سکتے ہیں اگر امریکہ ایران پر بی ٹو بومر سے حملہ کرتا ہے تو ایران کا بچ پانہ لگבג نہ ممکינה موسیقی ایران کی مسائل پاور زبردست ہے سال 2022 میں US Central Command کے جنرل کینیت میکنزی نے کہا تھا کہ ایران کے پاس 3000 سے زیادہ بیلیسٹک مسائلیں ہیں ایرانی مسائلوں کی وشحال بھندار میں 300 کلومیٹر سے لے کر 2000 کلومیٹر تک مدھیم دوری کی مسائلیں بھری پڑی ہیں حال میں بیروت میں موجود ایرانی گوت آباز کے ادھکاریوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے پاس بہت بڑے مسائل شہر موجود ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ ایران کے پاس 48 ایسے بنکر ہیں جس میں ہزاروں کی سنکھے میں ڈرون، مسائل، راکٹ یہاں تک کی F4 فانٹم جیسے لڑا کو جٹ حملہ کرنے کے لیے موجود وہیں مسائلوں کے ایکسپارٹس کلومیٹر یوٹس نے کہا ہے کہ میڈل ایسٹ میں ایران سے زیادہ مسائلیں کسی کے پاس نہیں ہیں مسائل ایکسپارٹ کلومیٹر یوٹس نے یہاں تک حنمان لگایا ہے کہ ایران کے پاس دو لاکھ سے زیادہ مسائلیں ہو سکتی ہیں جو اسرائیل کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے کافی ہے ادھر حانیہ حتیہ کان کے بعد سے ایران کے سپریم لیڈر علی خامنےی نے ایرانی کمانڈروں کو قسم کھلا دی ہے کہ ایزرائیل سے حانیہ کی حتیہ کا بدلہ ہر حال میں لیا جائے پچھلے 20 دنوں سے خامنےی لکھاتار ایران کے آئیر جیسی کے ٹاپ کمانڈرز کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں اس میٹنگ میں خامنےی ایزرائیل پر مسائلوں کی برسات کرنے کا عدیش اپنے کمانڈروں کو دے چکے ہیں ایرانی بنکر کی یہ تصویریں ثابت کرتی ہیں کہ یہ صرف سرنگ نہیں ہے بلکہ مسائلوں سے بھرے ہوئے ایسے شہر ہیں جو ایزرائیل کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہے ایران کی مسائل پاور کا لوحہ امریکہ تک مانتا ہے ایران خورم شہر مسائل کو ایزرائیل پر داگنے کی دیاری میں جھوٹا ہے خورم شہر مسائل پشمی ایران میں سینٹھکانوں پر پہنچ چکے ہیں جہاں سے یہ مسائل ایزرائیل پر داگی جائے گی خبروں میں ایسے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ایران ایزرائیل سے کم سے کم دس شہروں اور وہاں موجود سینٹھکانوں کو دبا کرنا چاہتا ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ ایران ایزرائیل کی راجدھانی تیل عبیر، ہائفہ، اشکلون بیت شوان کیفر ساوہ، ریزووڈ رمالہ، افولہ برشیبہ، بیشیربہ ہرزلیہ اور خورم شہر مسائل سے حملے کر سکتا ہے کیونکہ خورم شہر مسائل ایزرائیل کے آئرن ڈوم کو دبا کر سکتی ہے ایسے میں ایزرائیل پر بہت بڑا خطرہ مندرانے لگا ہے اب ایسے حالات میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ایران اپنے ایٹمی ہتھیاروں اور خورم جیسی مسائلوں سے ایک ساتھ حملہ ایزرائیل پر کر دے تو ایسی استحادی میں کیا امریکہ ایزرائیل کو بیٹو پومت سے بچا پائے گی